اردو میں صحیح معنی میں جاسوسی کہانیاں صرف ایک شخص نے لکھی ہیں اور اس کا نام ہے ابن سفی ان سے پہلے جاسوسی عدب کے نام پر کامک کہانیاں موجود تھی یا پشچمی بھاشاؤں سے کیے گئے کچھ انواد ابن سفی نے پہلی بار اردو میں تلاش تجسس سراغ رسانی اور مجرموں کو ہر حال میں دبوچ لینے کی ایک ایسی جادوی فضا تخلیق کی جس میں داخل ہونے کے بعد واپس نکلانا ناممکن تھا اپریل انیس سو اٹھائیس کو الہابات کے قضب نارا میں جن میں ابن سفی کا پہلا جاسوسی نوول انیس سو باون میں دلیر مجرم کے نام سے پرکاشت ہوا اور پھر پابندی سے ہر مہینے وہ ایک نوول لکھتے چلے گئے اور یہ سلسلہ بیس سال تک برابر جاری رہا انہوں نے دو سو سے زیادہ نوول لکھے اور ہر نوول کئی ہندوستانی بھاشاؤں میں بیسٹ سیلر کی طرح پڑھا گیا ابن سفی نے اپنے پہلے ہی نوول میں فریدی اور حمید کے نام سے دو ایسے غیر معمولی کردار تخلیق کیے جو آگے چل کر اردو فکشن کے سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ چاہے جانے والے کردار بن گئے اور ابن سفی ان کے مارکوں اور غیر معمولی کارناموں کی داستان اگلی تین دہائیوں تک سناتے رہے ابن سفی کی لوگ پریتہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ کرائم فکشن پر ایک گفتگو میں مشہور لے کر اگاتا کرسٹی نے اپنے فینس کو یہ کہہ کر حیران کر دیا تھا کہ میں ایشیای عدب کے بارے میں کچھ زیادہ تو نہیں جانتی لیکن ایک ایسے ایشیای لیکھک سے واقف ہوں جس نے مجھ سے زیادہ جاسوسی فکشن لکھا ہے اور مجھ سے زیادہ اسے خریدا اور پڑھا گیا ہے اس کا نام ہے ابن سفی خیال رہے کہ اگاتا کرسٹی اپنے سمیے میں انگریزی کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جاسوسی اپانیاسکار تصور کی جاتی تھی انیس سو باون میں ابن سفی پاکستان ہجرت کر گئے ان کے پتہ ویبھاجن کے سمیے ہی چلے گئے تھے پاکستان چلے جانے کے بعد ان کے نوول دونوں ملکوں سے ایک ساتھ پرکاشت ہوتے رہے اور دونوں ملکوں کے بیچ کھچی ہوئی لکیریں ان کی مقبولیت میں ذرا بھی رکاوٹ نہ بن سکی ابن سفی اس تیزی سے نوول لکھ رہے تھے کہ زیادہ سوچنے کی وجہ سے انہیں خطرناک دیماغی بیماری نے گھیر لیا کتزوفرینیہ کے مرض سے وہ تین سال تک چوشتے رہے انیس سو اکسٹھ سے انیس سو ترسٹھ کے بیچ انہوں نے کچھ نہیں لکھا اس بیچ یہ بھی ہوا کہ ابن سفی کی مقبولیت کا فائدہ اٹھا کر ان کے نام سے یا اس سے ملتے جلتے ناموں سے کئی فیک لکھنے والے پیدا ہو گئے تین سال کے لمبے سمیں کے بعد نومبر انیس سو ترسٹھ کو ڈیڑھ متوالے نامی نوول کے ساتھ ابن سفی نے شاندار واپسی کی ہندوستان میں اس نوول کا ویموچن شریلال بہدر شاستری کے ہاتھوں ہوا جو خود بھی ابن سفی کے پرشنسکوں میں سے تھے ابن سفی نے سراغ رسانی کے ایسے قصے لکھے تھے اور مجرموں کو پکڑنے کی ایسی نئی نئی ترقیبیں نکالی تھیں کہ ان سے پرباوت ہو کر پاکستان کی آلہ کمان نے اپنی خوفیہ ایجنسی کی تربیت کے لیے کئی مرتبہ ان کی خدمات حاصل کی خود پاکستانی صدر ایوب خان ابن سفی کا ہر نیا نوول پڑھتے تھے اور ان کی شیلف میں یہ نوول بڑے سلیقے سے رکھے ہوتے تھے انی سو انیاسی میں ابن سفی دوبارہ بیمار پڑ گئے اس بار ان کے مرض کی شناخت کینسر کی شکل میں ہوئی اور اسی بیماری میں وہ چھبیس جولائی انیس سو اسی کو اس دنیا سے چل بسے آج ابن سفی کو گزرے ہوئے چار دشک بیتنے کو ہیں لیکن وہ آج بھی ویسے ہی مقبول ہیں جیسے اپنے وقت میں تھے اور ان کا جادو آج بھی پڑھنے والوں کو اپنے حسار میں لیے ہوئے ہیں